وارانسی سے اس وقت بڑی خبر لیتے ہیں جہاں پر وارڈ نمبر پچیس میں جولہا کا ایویم خراب ہو گیا ہے ایویم خراب ہونے سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے وارڈ نمبر دو میں بوت سنکھیا دس میں بھی ایویم خراب ہے ایویم خراب ہونے سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے موقع پر موجود عدکاریوں کو جانکاری دے دی گئی ہے مجسٹریٹ کو بھی ایویم خراب ہونے کی سوچنات دیتی گئی ہے تو وارانسی سے ہم خبر جہاں پر ایویم خراب ہے ایک بوت پر اور جولہ یہ بوت نمبر بتا جارہا جہاں پر ایویم خراب ہے اور متدان فلال رکا ہوا ہے اس کے لئے وارڈ نمبر دو میں بھی جو سنکھیا ہے دس کی وہاں پر بھی ایویم خراب ہے موقع پر ادکار اس وقت پہنچ رہے ہیں زلادکاری کو سوچنا دے دی گئی حالانکہ ایویم میں گربری کے قارن متدان کو روکا گیا ہے تو نگاہ جناؤں کے دوسرے چرن کا مہا سنگرام دوسرے چرن کے لئے پچیس زلوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں چہ نگر نگم اور کیاون نگر پالی کا پریشت کے لئے ووٹنگ چل رہی ایک سو تیس نگر پنچائتوں کے لئے بھی ووٹ ڈالے جا رہے ہیں مزفر نگر غازی آباد گوتم بدھنگر میں ووٹنگ چل رہی اس کے لئے امروہا رامپور فیلی بیپ شاہ جانپور میں بھی ووٹنگ جالی ہے زیادہ تری ازلے ویسٹ یوپی کے ہیں آلیگرد مطورہ مینکوری فرقاباد اٹاوا میں بھی ووٹ ڈالے جانے اس کے لئے بندلخن میں بھی یعنی لیتپور باندہ الاباد لخنوں سلطان پور میں بھی ووٹنگ چل رہا ہے مزفر نگر پہرائک شش راوستی سند کبیر نگر میں ووٹنگ چل رہی ہے اور دیوریہ بلیہ وارانسی اور بھدوئی میں بھی ووٹنگ کیا جا رہا ہے دوسرے چلنگ کے راڑ میں کل نکائوں کی سنکھا ایک سو نواسی ہے دوسرے چلنگ میں نکائے کے کل وارڈوں کی سنکھا تین ہزار چھے سو ایک مدان کیندر چار ہزار تری سٹھ اور مدانستانوں کی سنکھا تیرہ ہزار ساتھ سو ستتہ ہے کل پرش مداتان کی جو سنکھا ہے وہ انتر لاکھ سیتیس ہزار چار سو ستر میلہ مداتان کی سنکھا انسٹھ لاکھ پیسٹ ہزار دو سو اکیس ہے ادر الاباد میں ڈپٹی سی ایم کیشو پرساد مہور نے بھی مدان کیا کیشو پرساد مہور نے والمیکی سکول میں اپنا بوٹ دیا اور سبھی سے بوٹ دینے کی اپیل کیا الاباد میں ڈپٹی سی ایم کیپی مہور نے بھی مدان کیا اس وقت یہ تسبیریں اور انہوں نے سبھی سے کہا کہ مدان کے اندر تک ضرور چاہیے ووٹ ضرور ٹھالیے سارے کام چھوڑ کر کے ڈپٹی سی ایم کیپی مہور نے کی تسبیر ہے ادر رازدانی لگنوں میں آدھا درزن سے زیادہ بوٹوں پر ایویم خراب ہے ایویم خراب ہونے سے بوٹوں پر مدان کو روک دیا گیا ہے ڈی ایم کوشل راز شرما نے ایویم بدلنے کے نردیش بھی دے دیا ہے ترمینی نگر وارڈ کے ٹائگرز ایجوکیشن اکیڈمی میں ایویم خراب ہے اور پچھلے چالیس منٹ سے یہاں پر مدان کو روکا گیا ہے تو ایویم خراب ہے مدان روکا ہے دیکھ گچوں نے صبح سے بوٹ ٹالے ہیں تصفیر ہیں آپ کے سامنے کیونکہ مہور نے بوٹ ٹالا اور آزدانی لگنوں میں جیدہ تر جبوت ہیں وہاں پر ایویم خراب ہونے کی سوچنا مل رہی ہے اور اس وجہ سے مدان کو روکا گیا ہے ڈی ایم کوشل راز شرما نے ایویم بدلنے کے فوراں نردیش دیئے ہیں ایویم خراب ہونے کی سوچنا ہے پچھلے چالیس منٹ سے یہاں پر مدان روکا گیا ہے رازدانی لگنوں میں آتا درجن سے زیادہ بوٹوں پر ایویم خراب ہونے کی سوچنا کے بعد ادھیکاری موقع پر پہنچ رہے ہیں اور فوراں ایویم بدلنے کو لے کرنے دیش دے ہیں کیا یہاں پر ایویم بدلے گئے ہیں ابھی تک جانکاری نہیں ہے ہریندر چودری ہمارے سنباز آتا ہے اس وقت جوڑ چکے ہیں ہریندر جو ایویم خراب ہونے کی جانکاری مل رہی ہے چالیس منٹ ہو گیا ہے کیا سبھی ایویم بدل دیئے گئے ہیں دیکھیں ایویم بدلے گئے ہیں دیکھیں ایویم بدلے گئے ہیں آدھا درجن سے زیادہ جگہیں راجدانی لگنوں میں جہاں پر جو بوٹ ہیں جو بوٹ ہیں جو ایویم خراب ہونے کی تکایت آئی ہے دو جگہ ایسی بوٹ ہیں جہاں پر لگنوں کی نیوزی کے آرٹ کالیگز وہاں ایویم بستے جا چکے اور جمع مردان کی پرکریہ بھی سرو ہو رہی ہے چونکہ مددہ تاؤں کی خاصی لمبی قطار یہاں پر اس وقت دیکھنے کو مل گئے ہیں آکروس بھی دیکھنے گونا لیکن اس وقت میندرہ نگر جو وارڈ ڈبل چھاسی وہاں بھی دو بوٹ ہیں ایویم خراب ہونے کی تکایت آئی ہے اور پچھلے کافی دنیوں سے بتایا یہ ہی جارہا ہے کہ وہاں جو ایویم ہے اس مشین میں خرابی آگئی ہے اور اس کے سلطے جو مددان کی پرکریہ ہے رکی ہوئی ہے تو جو ڈی ہے میں قوتل اللہ صرمہ جو جلہ نگرہ نگرہ نادکاری کے بھومکہ میں اس وقت سے ہے اور ان کی طرف سے نردیس بھلے دیے جارہا ہے ایویم خراب کو جہاں ایویم خرابی کی شکایت آئی ہے وہاں سورانت ان کو بہت طریق طریق طرف سے ان کو کاریوائی کرتے ہوئے بدلنے کے نردیس ضرور دیے جارہا ہے لیکن جس طرح سے مددان شروع ہونے سے پہلے ایویم کی مشین میں خرابی ہونے کی شکایت ہے مددان شروع ہونے سے پہلے ایویم کو لے کر ایکسرسائز شروع نہیں کی گئی اور اگر کی گئی تو اسے گمبرتہ سے لیا نہیں آ گیا اگر کہیں خرابی بلی تو اکلاس دیکھیں ایک پوری سطح پرکیہ جس کو مددان کی پرکیہ شروع ہونے سے پہلے اپنایا جاتا ہے جب ایویم کو سیل کر کے وہاں پہ بودھ پر بھیجا جاتا ہے اس پر تہلے بھی ایویم کو چیک کیا جاتا ہے اور جب بودھ پہ جو سیل کی ہوئی ایویم کو کھولا جاتا ہے تو اس وقت بھی اس کی چیکنگ کی جاتی ہے اور اس وقت بھی وہاں پہ وہ ڈال کے اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ ایویم جو بودھ پہ جس کو بھیجا گیا وہ جو بودھ پہ رہے گی وہ ٹھیک سے کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے تو وہ الگ الگ جگہوں پہ ہے الگ الگ استیتی میں اس کو چیک کیا جاتا ہے اس کے باوجود جس طرح سے بودھ پہ ایویم خراب ہونے کی شکایت مل رہی ہے وہ کہیں نہیں کہیں آپ جو کہہ رہا ہے کہ جو ایکسرسائز جو اس کے جو پوری مشاکت جو کی گئی تھی اس پرکریاں کچھ اس سے کرنے کے لیے کہیں نہیں کہیں ان کی جو تیاریاں ان میں کمی اس پر دیکھنے کو ملے ہو اچھی کہ چلتے مطدان جو اس وقت رکا ہوا ہے مطدان تاکو خاصی پریشانی ہو رہی ہے ان کا آتوں سے اس بات کو لے کے کہ اپنے باقی سبھی جو نیجی کام ہے جو صبح صبح ان کو چھوڑ کے اگر وہ مدان کرنے کے لیے پہنچیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے پہنچیں شکریہ آرین چودری فلال آپ کا اس باتشیت کے لیے تو چالیس منٹ سے مطدان کئی بوتھوں پر لکھنوں میں رکا ہوا ہے اور صبح صبح بھی ہم آپ کو مدان کی تصویریں دکھاتے ہیں جو لوگ بڑی تعداد میں بوتھ تک پہنچے ہیں صبح جہاں پر زیادہ تعداد ہوتی لوگوں کے مون پورٹ ڈالنے والوں کے اور شام کو علابات شرابستی غاسیابات للیت پور مزفر نگر جہاں پر ادسہ مدداتاؤں کا دکھا ہے پولن بوتھ تک پہنچے ہیں مدان کیندر تک پہنچے اور اس کے بعد اپنے مدان دکھار کے استعمال کیا ہے تیاریوں کی بھی تصویریں آپ کے سامنے ہیں کس طریقے سے تیاریاں کی گئی ہیں علابات کی شرابستی کی غاسیابات اور للیت پور مزفر نگر چکے جگہ کی تصویریں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں لکنوں کی تصویر آزانی لکنوں کی بہت بہت اہم کیونکہ دگجوں نے آج صبح سے یہاں ووٹ ڈالا مطرہ یہاں پر جو پیٹھا سینہ بھکاری تھے وہ تیاریوں میں کس طرح سے لگے ہوئے ہیں سندھ کے بھی لگر ہوئے سیکیورٹی آپ دیکھ پا رہے ہیں اور صبح سے ہی لوگ پہنچے تھے رامپور اور بارانسی میں دوسری چکن کا مددان چل رہا ہے کئی جگہ لمبی لمبی لائنیں دیکھنے کو مل رہی ہیں بولنگ بودھ تک پہنچ رہے ہیں لوگ وارانسی رامپور، سندھ کبیر نگر، مطرہ، لکھنوں جہاں پر لوگ بڑی تاتات میں اپنے مدد کا استعمال کرنے کے لیے بودھ تک پہنچے ہیں غازیاباد کے مودی نگر میں دولن اپنے مدد کا پریوگ کرنے پہنچی شیطل شادی کے بعد ووٹ ڈال لے پہنچی جسے دیکھ لوگوں میں اتصاہ ویٹنے کو ملا ہے شادی کے بعد دولن نے ووٹ ڈالا ہے یہ تصویرات کے سامنے ہیں لوگوں میں یہ اتصاہ بھی تھا چادی ہوئی اور اس کے خیردین ہی چکی ووٹنگ تھی بڑا ادھکار یہ وقتی کا ہوتا ہے اور اسی لیے دولن نے بھی نئی نگرلی دولن نے مردان کے اندر کا رکھ کیا اور اپنے مدد کا استعمال کیا تصویریں بتاتی ہیں لوگتندر کی اتصاہ سوٹی تب سے چھوٹی پاکشالہ ہے یہ لوگتندر کی نکھائی چنو میں جہاں پر لوگ برد چھڑ کر حصہ لے رہے ہیں مردان کے اندر تک پہنچ رہے ہیں سارے کام چھوڑ کر کے اور ایک تو دلہن جس کے شادی ہوئی رات کو اور صبح وہ ووٹ ڈالنے اور کن بڑے وی آئی پیوں نے آج ووٹ ڈالا ہے صبح سے ان کی تصویریں بھی ہم آپ کے سانے رکھ رہے ہیں علاہباد کی بات کر لی جائے لکنوں کی بات کر لی جائے کہ شفر صاحب مولنے نے علاہباد میں ووٹ ڈالا ہے سارے شکنہ نے محسن رضا نے لکنوں میں ووٹ ڈالا ہے یہ صبح کی تصویریں جب دکجوں نے اپنے مدد کا استعمال کیا ہے شہنگر نگاہ میں کامر نگر پالکہ پرشدوں کے لئے ووٹنگ اس وقت میں چل رہی ہے اس کے لئے 132 نگر پنچاکتوں کے لئے بھی ووٹ ڈالے جا رہے ہیں اور صبح سے ہی دک� جو نے ووٹ ڈالا ہے کہ کیپی موریا جو کیپی سی ایم ہیں انہوں نے ووٹ ڈالا سرے شکنہ نے شاجانپور میں ووٹ ڈالا نگر پی کاسمنٹری ہیں اور محسن رضا نے لکنوں میں ووٹ ڈالا نگر بکاہ کے دوسری چنون کو لے کر شاہ جانپر میں بھی مددان جاری ہے مددان کو لے کر جہاں ہم لوگوں میں خوابی اتصال دیکھا جارہا ہے وہی نگر بکاس منتر سریش خانہ نے اپنا ووٹ کیا مدداتاوں کو جاگروک کیا شاہ جانپر میں سبھی پانچ ستائیس پولنگ گوتھوں پر ووٹ ڈالے جارہے ہیں تو شریش خانہ نے سب سے پہلے پہنچ کر بوٹ تک اپنا مدد کا استعمال کیا ہے اس کے بعد لوگوں کی پھڑ بھی لگی وہ ڈھالنے کے لیے صبح کی تصویریں اگر بکاس منتری سریش خانہ اپنے مدد کا استعمال کرتے ہوئے پہلے چل میں چوبیس جلوں کا چنہ ہوا اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاشیوں نے بھاری بغت بنائی ہوئی ہے چاروں طرف سے ایک ہی خبر آ رہی ہے کہ بی جی پی جیت رہی اور دوسرے چل میں بھی جو ماحول ہے جو اٹماسفیر دکھائی پڑتا ہے اس میں نشت روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی بہت بڑے مارجن سے اور زیادہ سے زیادہ سیٹوں پر جیتے گی اور بڑی خبر لکھنو سے اندرانگر وارڈ 86 نیو وے کونونٹ میں دو ایویم خراب ہونے کی سوچنا بھی لیے ہیں اندرانگر سیکٹر 18 سامدھائی کندر پر ایک ایویم خراب ہے رانی لکشوی بائی سکول میں بھی ایک ایویم کے خراب ہونے کی جانکاری مل رہی ہے لکھنو سے اہم جانکاری اندرانگر کے آر ایل وی سکول میں ایویم خراب ہے صبح سے لوگ لائن میں کھڑے ہیں ان کا ووٹ نہیں ہو پا رہا ہے لکھنو سے اہم خبر جہاں پر ایویم خراب ہونے کی ایک کے بعد ایک سوچنا مل رہی ہے لگوگ 10 سے 12 ایسی جگہ ہیں جہاں پر ایویم کو ابھی تک بتلا نہیں گیا ہے ایویم خراب ہیں کونونٹ میں دو ایویم خراب ہیں 86 نیو کونونٹ میں اندرانگر میں سیکٹر 18 میں سامدھائی کندر پر ایک ایویم خراب ہونے کی جانکاری ملی ہے رانی لکشوی بائی سکول میں بھی ایک ایویم خراب ہے سب سے ہی لوگ لائن میں کھڑے ہیں ووٹ نہیں ڈال پا رہے ہیں چونکہ ایویم خراب ہے لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور ایویم ابھی تک بدلہ نہیں گیا ہے تو سب سے زیادہ ایویم خراب ہونے کی جانکاری مل رہی ہے رازدانی لپنوں سے مل رہی ہے حالانکہ ڈی ایویم نے آدیش نہیں ہے فوراں ایویم کو بدلنے کے لیکن ابھی تک بدلے نہیں جا سکے ہیں رانی لکشمی بائی سکول میں بھی جو بوٹ ہو ہے اس میں بھی ایک ایویم خراب ہے جس کے وجہ سے لوگ ووٹ نہیں ڈال بائے لکنوں کے اندرانگر کے سیکٹر اٹھارا ہے سامدہ ایک اندھ پر ایک ایویم خراب ہے لیکن ابھی تک ایویم بدلے نہیں گیا اور اس کو لے کر کے لوگوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑا ادھر گزی آباد کے موڈی نگر میں دلہن اپنے مد کا پیو کرنے پہنچی شیطل شادی کے بعد ووٹ ڈالنے پہنچی جسے دیکھ لوگوں میں کافی اتصاہ دیکھنے کو ملا ہے تصفیر آپ کے سامنے ہیں گزی آباد کی جہاں پر ایک دلہن ووٹ ڈالنے پہنچی رات کوئی شادی ہوئی اور اس کے بعد اگلے صبح ووٹنگ یعنی آج بددان کی اندر تک یہ دلہن پہنچی ہے وہاں پر جو لوگ تھے کافی اتصاہی تھے ووٹ کو لے کر وہ ڈالنے کو لے کر کے موڈی نگر کی تصفیر ہیں گزی آباد کے جہاں پر ایک دلہن نے اپنے بوٹ کا استعمال کیا لوگتندر کی ایک خوبصورتی جہاں پر نئی نویلی دلہن نے اپنے بوٹ کا استعمال کیا ہے ووٹ ڈالنے پہنچی ہے ایک دلہن شادی کے بعد اگلے دن ووٹنگ اور اسی کو لے کر کے بددان کی اندر تک یہ دلہن پہنچی ہے جو شادی کا پہناوا ہوتا ہے اسی میں بلدان کی اندر تک پہنچی ہے دلہن اور اسی طرح میں بوٹ نے استعمال کیا اور صرف صبح سے کس طریقے سے لوگوں کا اتصاہ ہے ووٹنگ کو لے کر کے وہ دکھاتے ہیں جگہ جگہ کی تصویریں جہاں پر لوگ مددان کی اندر تک اپنے مت کا استعمال کرنے کے لئے پہنچے ہیں الاباد شاوستی گازی آباد مظفر نگر للیتپور جہاں پر صبح تھنڈ تھی لیکن سارا کام چھوڑ کر لوگ پہلے ووٹ کا استعمال کرنے پہنچے ہیں مددان کرویوں کی تیاریوں کی تصویریں بھی آپ کے سامنے گازی آباد کی صبح سے ہی مددان کروی تھے وہ ووٹ کو لے کر کے تیار تھے کوئی گھر پڑی نہ ہو حالانکہ جہاں سے گھر پڑی کی شکاعتیں مل رہی ہیں فوراں اس پر ایکشن لیا جا رہا ہے الاباد شاوستی گازی آباد للیتپور مظفر نگر جہاں پر سند کبیر نگر میں دیکھیں لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں کیا بزرگ کیا یوہ سب ہی اپنے مت کا استعمال کرنے کے لئے مددان کھنر تک پہنچے ہیں تو للیتپور باندہ الاباد ان سب جگہوں پر سلطان پر لکھنوں میں مت جان چل رہا ہے میٹکر نگر بیرائچ شرابستی سند کبیر نگر دوسرے چرن کے لئے ووٹنگ جاری ہے دیبریہ بلیہ بارانسی اور پھدوئی میں بھی بر چڑھ کر لوگ مت کان میں حصہ لے رہے ہیں دوسرے چرن کے لئے سنوازی کل نکائیوں کی سنکھا ہے وارڈوں کی سنکھا تین ہزار چھ سو ایک ہے جہاں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ہم آپ کو دانے مددان کے اندر چار ہزار تری سر اور مددان سلوں کی سنکھا تیرہ ہزار سات سو ستتر ہے کن کمتے گجوں نے ووٹ ڈالا ہے صبح سے وہ بھی تصویر آپ کے سامنے الاباد میں ڈپٹی سیم کیشپ کیپی موریہ نے بھی ووٹ ڈالا اور شاہ جاپر میں نگر بکاس منتری سوریش خنہ بوٹ ڈالے پہنچے محسن رزانے لکنوں میں بورڈ ڈالا اور وارانسی میں وارڈ نمبر 26 کے دو بوٹوں کی ایویم خراب ہے ایڈن گارڈن اور سنٹ اومیرج کی ایویم خراب ہے سنٹ اومیرج سکول میں دین پیال کے بوٹ سنکھیا تین سو پندرے کی ایویم خراب ہے ایڈن گارڈن کے بوٹ سنکھیا تین سو اٹھا رے کی بھی ایویم خراب ہے عدیکاریوں کو اس بابت جانکاری دے دی گئی ہے کہ ایویم خراب ہے نردیش دے دیئے گئے کہ فوراں ایویم کو بدلا جائے لیکن ابھی تک ایویم کو بدلا نہیں کیا ہے راجو شباستو مارسہ باتا تھا اس وقت وارانسی سے جل چکے ہیں راجو کن کن جگہوں سے ایویم خراب ہونے کی جانکاری ملی ہے اور کیا ان ایویم کو بدلا جا سکتا ہے اب تک ویچہ جی اگر بتا دیں کہ آدھا درجن سے زیادہ جو مسینے ہیں وہ لگوک خراب ہو چکی ایویم خراب ہو چکے ہیں اس کی جانکاری وارانسی کے جلا آدھکاری کو دی گئی ہے جلا آدھکاری کا کہنا ہے کہ کچھ ٹیکنیکل فائل کی وجہ سے مسینے نہیں چل رہی ہیں حالانکہ ان کا دعویٰ ہے کہ مارس 15 منٹ میں مسینے ٹھیک کر دی جائیں گی لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ صبح سے ہی لوگ لائن میں کھڑے ہیں انتجار کر رہے ہیں اس پل کا بے سبری سے کہ جب ایویم صحیح ہو جائے اور اپنے متوں کا پریوں کریں جس سے اپنے حق آدھکاروں کا پریوں کر سکیں تو کہیں کہیں اس کے لئے بھی سبری سے اتپل کا لوگوں کو انتجار ہے حالانکہ کچھٹر جو مجیسٹر ہیں وہ موقع پر پہنچے ہوئے ہیں متینوں کی جانچ کرا رہے ہیں اور آجو کس طریقے سے اتصاہ صبح سے دیکھا جا رہا ہے وارانسی کی لوگوں کا الگ لگ جگہوں پر کیونکہ لوگتندر کی پہلی پارٹ سالہ ہم نے دیکھا ہے کہ صبح بیٹھنڈ کے باوجود بھی بڑی تعداد میں لوگ مدان بود تک پہنچے ہیں مدان بود تک دیکھے ویقان جادرکت ہو چکے ہیں اس لئے پھلی دھوک بھی ہے اور لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں زیادہ سے زیادہ متوں کا پریوں کر رہے ہیں لوگوں کی جو سوچ ہے وہ اس بار وگلی ہے اس بار زیادہ سے زیادہ اوٹ پرچنٹیج جو ہے وہ بڑھتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ جس طرح صبح سے ہی کراچے کی تھنڈ میں اوٹر اپنے گھروں سے نکلے ہیں اور لائنوں میں کھڑے ہو کر اپنے پاری کا بے دبری سے انتجار کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اوٹ کے پرچنٹیج ورنے اس بار سکتے ہیں شکریہ راجو شریفاستو آپ کا جانکاری کے لیے تو بارانسی میں بھی کئی جگہوں پر ایویم خراب ہے سب سے ادھر لکھنوں میں ایویم خراب ہیں بارانسی میں بھی ایویم کو بدلنے کا کام چل رہا ہے کچھ مشینوں کو ٹیٹ کرنے کا کام چل رہا ہے لیکن مددان کئی بوتوں پر رکا ہوا ہے مددان ابھی تک آگے نہیں بڑھ پایا جس کو لے کر کے لوگ لمبی لمبی لائنوں میں دیکھے جا رہے ہیں لوگوں میں ناراضگی بھی ہے اس بات کو لے کر اور سباہ چار پلس پر سب سے پہلے دیکھئے مددان پرتشت سنت کبیر نگر میں نو بجے تک سات فیزدی مددان ہوا ہے تو لگ لگ زلوں کا ہم آپ کو مددان پرتشت بتانے جا رہے ہیں سنت کبیر نگر میں نو بجے تک سات پرتشت مددان ہوا ہے مینپوری کی بات کریں تو یہاں پر پندرہ فیزدی مددان ہو چکا ہے مینپوری میں اچھا خاصا مددان کا پرتشت رہا ہے دیوریا میں نو بجے تک آٹھ فیزدی مددان ہوا ہے توڑا دھی میں یہاں پر چل رہا ہے تو الگ الگ زلوں کی صبح نو بجے تک کی تصویر کیا ہے مددان کو لے کر کے یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں مددان کا پرتشت مینپوری میں سب سے زیادہ رہا ہے ابھی تک سنت کبیر نگر میں صبح نو بجے تک سات پیزدی کافی دھیرے سے چل رہا مددان مینپوری میں نو بجے تک پندرہ پرتشت مددان ہو چکا ہے یعنی کہ اچھا خاصا پرتشت مینپوری کا اور دیوریا میں نو بجے تک آٹھ فیزدی مددان پہنچا ہے مددان پہنچا ہے مینپوری میں پندرہ فیزدی تک پہنچا ہے مددان کا پرتشت اور لٹنوں کی خبر لیتے جہاں پر اندرانگر وارڈ اچھا سی نیو وے کورنمنٹ میں دو ایویم خراب ہیں اندرانگر سیکٹر اٹھار ہے سامدہ ایک کندر پر ایک ایویم خراب ہے رانی لکشی بائی سکول میں ایک ایویم خراب ہونے کی جانکاری ہے اندرانگر کے آرلوی سکول میں بھی ایویم خراب ہے سبسے لوگ لائن میں یہاں پر لگے ہوئے ہیں ووٹ نہیں ڈال پا رہے ہیں اور ابھی تک ایویم کو نہیں بتلا گیا ہے ترانی لکشی بائی سکول میں بھی جو بوت بنا ہے اس میں ایک ایویم خراب ہے اندرانگر کے آرلوی سکول میں بھی ایویم خراب ہیں سیکٹر اٹھار ہے اندرانگر میں بھی ایویم خراب ہیں جس کی وجہ سے لوگ ووٹ نہیں ڈال پا رہے ہیں حالانکہ یہ نردیش دیا گیا ہے کہ جلد سے جلد ایویم کو ٹھیک کیا جائے یا بدلا جائے 15 منٹ کے اندر لیکن ابھی تک ایسا ہو نہیں پایا ہے لوگ صبح سے ہی آنپر لائنوں میں لگے ہوئے تھے اور ابھی بھی لگے ہوئے ہیں ایویم کے ٹھیک ہونے کا یا ایویم کے بدلنے کا لوگ انتظار کر رہے ہیں اور آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کنی جگہوں پر صبح سے ہی مہتتان کی جو تصویریں سامنے آئیں بے حدی خوبصورت تصویریں لوگ بڑی تعداد میں پولنگ بو تک پہنچیں علاوہ بات شرابستی جہاں پر لمبی لائنیں صبح سے لوگوں کی دیکھی گئی گا سابات میں بھی لوگوں نے برشور کر صبح سے ہی وہ مردان کرنے میں حصہ لے رہے ہیں للیت پور اور مظفر نگر میں بھی مردان کرنیوں کی تصویریں بھی تیاریوں کی تصویریں میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں حالانکہ مظفر نگر میں صبح ضرور دھیمی گتی سے مردان گوا تھا لیکن اب جیسے جیسے وقت بڑھ رہا ہے لوگوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور وہ مردان کی اندر تک پہنچ رہے ہیں مروحہ رامپور پیلی وید شاہ جاہاں پور میں ووٹنگ چل رہی ہے حالی گاور بطرہ بینپوری فرق آباد اٹاوہ للیت پور ملابات مظفر نگر اس کے علاوہ شرابستی خاصی آباد ان تمام جگوں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں اور لوگ مردان میں پرچڑ کر حصہ لے رہے ہیں نو بجے تک کا جو مردان کا پتیشت ہے وہ سامنے آ چکا ہے کئی جگوں پر سات فیزتی ہے کئی جگوں پر آٹھ کئی جگے پندرے پندرے جو ہے مظفر نگر میں اچھا خاصا مدان کا پتیشت رہا ہے اور مینپوری میں بھی صبح نو بجے تک مدان کا جو پتیشت ہے وہ کافی اچھا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پندرے فیزتی سے زیادہ تک مدان ہوا ہے تو مینپوری اور مظفر نگر کی بات کی جائے تو یہاں پر اچھا خاصا مدان کا پتیشت دیکھنے کو ملا ہے لوگ پرچر کا حصہ لے رہے ہیں پولنگ بودھ تک جا رہے ہیں ووٹ کا استعمال کر رہے ہیں اور آپ بھی سارا کام چھوڑ کر سب سے پہلے اپنے بڑے ادھکار کا استعمال کیجئے آج ووٹ ڈالیے اور آپ کا ہی ووٹ بہت ماتپونڈ ہے ساری چیزیں تیہ ہونی ہیں اور اس لیے آپ سارے کام بات میں کیجئے ووٹ ڈالنے پہلے پہنچئے لگنوں میں بھی کئی جگہ لگ بھگ دس سے بارے جگہ جہاں پر ای بیم فراد تو پیلی وید میں بھی بوٹ ڈالے جا رہے ہیں یہاں پر بھی بندان کندر تک لوگ بڑی تعداد میں پہنچے ہیں ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں لیکن کیا کر رہے ہیں پیلی وید کے ڈی ایم کس طریقے سے ووٹ ڈالنے کو لے کر اپیل کر رہے ہیں وہ دیکھیں تو پیلی وید کے ڈی ایم کہہ رہے ہیں کہ صبح سے تیاریاں تیز ہیں اور کسی بھی طریقے کی کھوئی دکھت ہوگی تو اگر انہیں جانکاری ملتی ہے ای بی ایم خراب ہونے کیا ویسے بھی تو وہ پتل دیں گی لیکن کئی جگہوں پر بیلٹ پیپر سے بھی بوٹ ڈالے جارہے ہیں ان میں یہ زل سامل ہیں لیکن یہ دیکھیں بیلٹ پیپر سے ہی یہاں پر بوٹ ڈالے جارہے ہیں اور خود وہاں کی ڈی ایم مانیٹر کر رہی ہیں ہر چکے اور کئی جگہوں پر ای بی ایم سے بدان ہو اور سیدھے لگنوں کا رکھ کرتے ہیں ابیشیک ہمارے سیوگی اس وقت چڑے ہوئے ہیں ایک بدان کے اندر سے ابیشیک ہیچوکی صبح نو بجے کا جو بدان کا پرتشت ہے وہ الگ الگ جگہوں سے سامنے آ چکا ہے جس جگہ آپ کھڑے ہیں وہاں کی صورت کیا ہے یہاں بلکل ہم جہاں پر موجود ہیں وی بی ای پی زون کا سب سے اہم بدان کے اندر ہے اور مال اونیو میں یہ بدان کے اندر ہے اور یہاں پر کچھ ہی دیر میں گرہ منتری راجنات سنگھ موجود ہوں گے حالانکہ کئی بھی وی بی ای پیز یہاں پر اپنے ادادکار کا پرویوٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے صبح تھنڈ ہونے کے باوجود لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں مدان پرتشت کی جہاں تک بات کی جائے تو اب تک جو جانکاری مل رہے ہیں حالانکہ جو افیشل ہے وہ بارہ بھائی تک آئیت کی طرف سے بتا جاتا ہے لیکن جس پلیسٹیشن پر ہم موجود ہیں وہاں پر مدان پرتشت فیلحال نو پرسنٹ بتا جا رہا ہے اور ابھی امید لگا جا رہا ہے کہ تقریباً ایک سے دیڑھ بجے مدان پرتشت میں زیادہ چھالے بہتری ہوگی کیونکہ اس کے بعد لیوٹ میں گھر سے نکلنا شروع کریں گے یہاں پر سہینکتہ بھاکیاں جو بی جی پی مہر بیٹ کی پرتشتیشی ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کریں گے مام پورا سنگٹھن پورا پارٹی کے جو شریف نکلتے ہیں وہ پوری طرح پچار کر رہا ہے اور آپ اس طرح دیکھتی ہیں کہ لمبے سمع کے کارکال کی بات تو نہیں کریں گے لیکن جتنا بھی کارکال ہوا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا اس وقت یہ سب سے بڑی پرکشہ ہے جس میں آپ کو خرے اترنا یہ بڑی چنواتی ہے بلکل خرے اتریں گے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کم سمعے میں بہت کام کیا ہے اور آگے وہ بہت بڑا پریورتن لانا چاہتے ہیں اس پریورتن کو لانے کے لیے سب سے چھوٹی کا ہی نگن نگم ہے اور نگن نگم میں جب تک ہم نہیں آتے مولبوت آفشکتنائیں اسی میں ہوتی ہیں اور جب تک ہم اس میں پریورتن نہیں لاتے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا اور اس لیے ہمارے ساتھ میرے شیش نیتاؤں نے میرا میرے لیے اپیل کی بہت بڑا پریورتن چاہتے ہیں اس لیے نگن نگم آفشک ہے دینے شرمہ یا لمبے سمجھ تک میر رہے ہیں ان کی کرسی پر آپ پر پرتیاشی بنایا جاتا ہے یہ کتنے بڑی چنہ ہوتی ہے اس کو میٹا کرنا لوگوں کی اکانشاہ ہیں لوگوں کی جو اپیکشاہ ہیں وہ بہت زیادہ بڑی ہوں کیونکہ سرکار بھی بہت ملکل اس پر سرکار ہمارا اگر پرتیاشی جیت کر آتا ہے یا جیت کر آتی ہوں تو بلکل خرے اتروں گی کیونکہ اسے میں راج میں بھی سرکار ہیں اور کیندر میں بھی سرکار ہیں پہلی بار ایسا ہوا کہ باقی راج نتک دلوں نے اپنے سمبل سے اتارا رہا ہے لوگ صورت چناؤوں پہلے انتہ پارٹی کی جیت سمشیت ہے اور لخنوں میں ایک بہت بڑا لخنوں کیا اتر پردیش میں بہت بڑا پریورت مانی والا ہے بلکل یہ بھارتی انتہ پارٹی کی میر پت کے پر تیاشی لخنوں سے سہی اتر بھارتی جو بتا رہی ہیں کہ شیر سے نیتر ہو ساتھ میں اتر ہوا ہے یہ بات ضرور ہے کہ چناؤ سے پہلے اب تک کی یوگی سرکار کے بعد یہ پہلی اگنی پریش بلکل یہ لٹموس ٹیسٹ ہے ابھی شیخ آپ ہمارے ساتھ لگا تھا